اچھا یہ سوال ریناٹا عبداللہ کا ہے کہ what is the condition of Muslims after the death of Dajjal will peace be re-established Dajjal کی موت کے بعد زہر سی بات ہے وہ جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ جو ٹرین پہ جاتے ہیں یا پھر وہ لوگ بچتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ہی ہوتے ہیں تھوڑے سے لوگ ہی ہوتے ہیں اور جو کفار ہوتے ہیں ان کی تداد بھی کم ہوتی ہے اب اتنی بڑی دنیا ہے تو وہ مسلمان ادھر جمع ہیں اور کفار ہو سکتا ہے کسی اور ایریے میں ہو تو اس وقت کیونکہ تیکنولوجی بھی نہیں ہوتی کہ پتا چل سکے یا کوئی بہت سپیڈ سے بندہ سفر تاہہ کر سکے گاری یا بسوں پہ تو ایسی کوئی تیکنولوجی بھی نہیں رہتی باقی تو وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں اور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ تو ظاہر سی بات ہے وہ امن میں ہی رہتے ہیں اور کوئی یعنی پریشانی وغیرہ نہیں ہوتی انٹیل کے وہ بیماری آ جاتی ہے اور وہ مار دیتے ہیں تو یہ انگلیش میں بھی ایک سوال ہے اس طرح کا ڈریم ہے وہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کب نکلتا ہے اس طرح کو ڈریم ہے یا سورج کب مغرب سے لکلے گا نہیں سورج میں نے کبھی نہیں دیکھا مغرب سے نکلتا لیکن آپ یہ بتا رہے تھے نا کہ دجال کے ساتھ جو چلے جاتے ساتھی ہاں وہ جو دجال کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر بعد میں جب دجال آپ کہلیں مار گیا ہے تو پھر جو دجال کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر توبہ کرتے ہیں ریپینٹ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو یعنی یہ کہ کوئی کھیلت ماشا تو نہیں ہے دنیا کے جب دل کیا دجال کو فالو کر لیا جب دل کیا دوبارہ مسلمان ہو گئے تو ایسا نہیں پھر اللہ وہ جہاں توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور بیسیکلی یاجوج ماجوج کو اللہ کھولتا بھی اسی لیے ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو مار دو تو جن کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے وہ پھر بچا بھی لیتا ہے اور میں سے اچھے ترین لوگ آپ کہہ لیں اور دوسرے بدترین لوگ ہیں وہ بچ جاتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ دجال کی آنے سے پہلے توبہ کا جو بند ہو لیتا ہے کہہ سکتے ہیں ہاں اس کے مرنے پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ یا ہو سکتا ہوں سے پہلے اللہ فالو کر چکے ہوں گئے ہاں جو دجال کو فالو کر چکے ہیں نا اس کے لیے تو ہتم ہے اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے چاہے وہ زندہ ہے یا وہ جب مار گئے اس کے بعد بھی وہ توبہ اس کے لیے ہتم ہے اس میں جو اگر ہو گا جن کی علاوہ جو اپنا توبہ قبول نہیں کرے گا جو اپنا فائٹ کرنے سے بیک وارڈ چل جائے گا اور مر جائے گا ان کی علاوہ توبہ قبول نہیں کرے گا آیا کہ اس کو بھی اس نظریے سے دیکھا جائے کہ کہ اس وقت وہ توبہ کا قبول نہیں کرے گا جو پہ اللہ ہو سکتا ہے کہ ناراض ہو جائے زیادہ کہ ان کی تعویٰ نہ قبول کرے ہیں یہ ہو سکتا ہے جو آپ نے جوجمہ ہی لیکھیں آتے ہوئے کہ دجال کی وہ اپنا جب دجال زندہ ہوتا ہے تب ہی وہ آجتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہیں دجال کے مرنے کے بعد نکلتے ہیں دجال کے مرنے کے بعد ہاں اس کے بعد یا جوجمہ جوجمہ نکلتے ہیں ہی سکتا ہے ڈا دوستے ہیں یا جوجمہ ہی سکتا ہے ہاتھ ہی سکتا ہے